کہ شکر کرو کہ تم ایک ازاد ملک میں پیدا ہوئے انہوں نے کہا کہ میں مانتا ہوں لا الہ الا اللہ میں اور سوائے اللہ کہ میں کسی کے آگے چھکنے کو تیار نہیں ہوں اور میں نے اس وجہ سے نہ میں کسی کی غلامی ایک ازاد ملک میں پیدا ہونے کی وجہ سے میں کسی کی غلامی قبول کرنے سے میں بالکل انکاری ہوں اور اس سے بہتر ہے کہ موت بہتر ہے اس سے کہ ہم کسی کی غلامی ایک ازاد ملک میں قبول کریں یہ ان کا پیغام تھا میں نے آپ تک پہنچا دیا یہ بتائیں کہ خان صاحب کی آپ سے اندر خلاقات ہوئی ہے سارے کیسز کے حوالے سے بھی زیادہ آپ دلی آتی ہیں اور کیسا اس سارا گدھیک نہیں ہے خان صاحب نے کہا ٹک ٹک کے حوالے سے یہاں باقی جو ہے وہ اگر کچھ جو ہے تو اوپن ٹرائل تو وہ نہیں رہا دیکھیں روز ایک کیس ہو رہا ہوتا ہے خان صاحب کا اوپن ٹرائل میں تین چار صحافیوں کو تو اجازت ملتی ہے آنے کے اندر اور ہم امید کرتے ہیں کہ وہ صحافی آ کے اپنے باقی صحافی بھائیوں کو ان کا پیغام جو ہوتا ہے وہ دے دیتے ہوں گے اوپن ٹرائل تو انہوں نے آپ کو پتا ہے کہ جیل کے اندر اوپن ٹرائل نہیں ہے نا کیسز کے اندر کوئی دم ہے ایک دن اگر یہ کیسز کھول دیں آپ لوگوں کے سامنے آپ کو سمجھ آ جائے گی کہ یہ بالکل بیمانی کیسز ہیں اور صرف ان کو جیل میں رکھنے کے لیے ایک بیل ہوتی ہے اگلیا کیس وہیں جج صاحب اگلے دوسرے کمرے میں آ کے بیٹھ جاتے ہیں اور ان کے اوپر فردہ جرم لگا دیتے ہیں یا ان کے اوپر ان کو اریسٹ کر لیتے ہیں کال یہی ہوا ایک طرف بیل ہونے کا چانس ہو گیا دوسری طرف ان کے اوپر آ گیا مقدمے آ گئے اور کچھ تو نہیں ہے آپ کو سوال دوسری طرف ان کے اوپر آ گیا